بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ریموال ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلت سواؤں گے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علیہ آرہی ہیں فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے بیٹری بیک اپ سے ریلیٹیو جو کہ انویٹر کی شیٹنگ کی بار نمبر کی شیٹنگ سے ریلیٹیو تھی تو کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں میرے پاس کچھ دوستوں کی کنفیجن ہے اور کچھ دوستوں نے کچھ ایسے سوالات کیے ہیں جن کا ریپلائے آج میں آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں دوں گا کیونکہ میں کمنٹس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا اور آپ کی کنفیجن کو دور نہیں کر سکتا تو آپ میرے اس ویڈیو کو لازمی انٹر دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے تحت آپ اپنی تمام کنفیجن کو دور کر سکیں گے اور آج کی اگر یہ ویڈیو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی تو سمجھیں کہ آپ اپنی بیٹری کے بیک اپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور آپ کی تمام کنفیجن یا تمام سوالات جو ہے ختم ہو جائیں گے تو فیڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آگن کے بٹن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ دوستوں کی کنفیجن دور ہو سکے اور جن کے جو سوالات ہیں وہ سوالات کمپلیٹ ہو سکیں تو پیارے دوستو جیسے کہ میں نے اپنی لاچ ویڈیو میں انورٹر کی سیٹنگ کی بار نمبر سیٹنگ سے ریلیٹیو آپ کو بیٹری بیک اپ کے بارے میں بتایا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بیٹری بیک اپ کا بتایا تھا کہ چوبیس ہر یا پانچ پر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو بیٹری کا بیک اپ بڑھ جائے گا تو میرے پاس کچھ سوالات ایسے آئے تھے کہ دوستوں نے کہا تھا کہ تیس شیئر ہے زیرو پر اگر ہم رکھیں گے تو بیٹری کا بیک اپ بڑھ جائے گا تو آج آپ کی اس کنفیجن کو میں آپ کو اس طریقے سے دور کروں ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم بیٹری کے بیک اپ کو چوبیس ہر یا پانچ پر اگر رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا تو اگر بیٹری کے بیک اپ کو چوبی سرے پانچ پر اگر ہم رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو جو بیٹری کا بیک اپ ہے وہ آپ کو لوڈ شیڈنگ کے ٹائم پر کام آیا گا یعنی کہ دن کے ٹائم پر سولر جوئے آپ کا ورک کرتا رہے گا اور آپ کے گھر کا لوڈ جوئے چلتا رہے گا لیکن جیسی مغرب ہوتی ہے اور اگر آپ نے بیٹری کا بیک اپ چوبی سرے پانچ پر یا پچیس چارے زیرو پر رکھا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوگا فائدہ کہ آپ کی اگر وابڈہ ہوتی ہے یعنی کہ لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ کے دوران آپ کی بیٹری جیسے ہی چوبی سرے پانچ پر آئے گی تو آپ کی بیٹری کٹ اوف ہو جائے گی اور وابڈہ پر جوئے ٹراسفور ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کا بیک اپ جوئے بیٹری کا سیو رہے گا یعنی کہ کم سے کم ڈائی سے تین گھنٹے کا بیک اپ آپ کا سیو رہے گا اور یہ وہ بیک اپ ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ صرف فین اور لائٹے چلیں گی ہیوی لوڈ اس میں نہیں چلتا اگر ہیوی لوڈ اگر آپ چلائیں گے وہ بھی چلے گا لیکن پھر بیک اپ آپ کا کام ہو جائے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹے کا ہو جائے گا اور جیسے ہی لائٹ جاتی ہے یعنی کہ رات کے ٹائم پر آپ کی باس آٹھ بجے یا نو بجے کے ٹائم پر لائٹ جاتی ہے تو اس دوران آپ کو جو بیٹری کا بیک اپ ہے کم سے کم ڈائی سے تین گھنٹے تک کام آئے گا یعنی کہ یہ وہ بیک اپ ہوتا ہے یہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ جن ایریاز میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو ان ایریاز میں جن ایریاز میں لوڈ شیڈنگ دائی سے تین گھنٹے تک یا چار گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ان ایریاز میں ایسا بیک اپ ایسا بیک اپ ورک کرتا ہے اور ایسی سیٹنگ جو ہے ان ایریاز میں صحیح رہتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ 23 شیر زیرو کی کہ اکثر دوستوں نے کہا تھا کا بیک اپ نہیں چاہیے رات کے ٹائم پہ یعنی کہ میں تیز شرح زیرو پر اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا بابڑا کا بل بھی کم آئے اور رات کے ٹائم پہ مجھے بہت کم بیک اپ چاہیے کیونکہ میرے پاس رات کو لائٹ نہیں جاتی اور ہیوی لوڈ میں چلاتا نہیں ہوں صرف ایسی ڈی سی فین ہوتے ہیں اور لائٹیں ہوتی ہیں تو ایسی ڈی سی فین اور لائٹس اگر یعنی کہ دو یا تین ایسی ڈی سی فین ہیں اور لائٹس تو اس ٹائم پہ پھر وہ آپ کو بیک اپ دیتی رہی گی بیٹری اگر ہم تیز شرح زیرو پر بھی رکھتے ہیں تو لیکن تیز شرح زیرو پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا بل تو کم آئے گا ہنڈیڈ پرسنٹ لیکن مغرب کے بعد یعنی کہ رات کو آٹھ بج تک یا نو بج تک آپ کا بیک اپ چلتا رہے گا اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں بیٹری بیک اپ دے رہی ہے لیکن جیسے ہی لائٹ جاتی ہے آپ کی اور اس ٹائم پہ اگر دو گھنٹے یا ڈائی گھنٹے یا تین گھنٹے کا اگر آپ کی لوٹ شنگ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بیک اپ پھر آپ کا یہ کام نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوٹ شنگ کے ٹائم پر زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ ایک گھنٹے تک بیک اپ دے گا ایک سیڈیڈ گھنٹے تک آپ کو بیک اپ دے گا بہت مشکل سے ہے چونکہ اگر آپ ایسی ڈی سی فین چلا رہے ہیں یا ڈی سی فین چلا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ آپ کو بیک اپ لونگ ٹائم تک دے سکتا ہے لیکن اگر آپ کے بعد دوسرے فین ہے جو کے پرانے جو کے ڈیڑھ سو وارڈ پر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ ایک فین بھی چلائیں گے نا تو آپ کا بیک اپ کام ہو جائے گا اور آپ کی بیٹری بہت جلدی ڈاؤن ہو جائے گی اس کی ویسے آپ کی بیٹری جو ڈیڈ ہو سکتی ہے تو 23 اچھرے زیرو پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا واپتہ کا بل تو کام آئے گا لیکن آپ کا بیک اپ جو ہے لوٹ شیڈنگ کے ٹائم پہ بہت کام ہو جائے گا اور چوبی شریف پانچ پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑا سے بل تو آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کا بیک اپ سیو ہوگا اور جب لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو کم سے کم یہ دہائی سے تین گھنٹے تک آپ کو بیک اپ دے گا تو یہ تھا فرینڈس 23 اچھرے زیرو کا مطلب اور 24 اچھرے پانچ کا مطلب تو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے یہ سمجھ گئے ہوں گے مجھے کچھ دوستوں نے ایسے کمنٹس کیے تھے کہ 23 اچھرے زیرو پر رکھیں گے تو بیٹری کا بیک اپ جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا تو ایسی صورت میں بیک اپ تو بڑھے گا بلکل تجھے نیریاز میں لوٹ شیڈنگ ہوتی وہاں پر آپ نے 23 اچھرے زیرو پر نہیں رکھنا ہوتا وہاں پر آپ نے 24 اچھرے زیرو پر رکھ دیں یا 25 اچھرے زیرو پر رکھ دیں تو یہ ہے کہ آپ کو بیٹری کا بیک اپ کم اسے کم تین گھنٹے تک سیو رہے گا تو فرینڈس یہ دوستوں کی جو کنفیزن تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی تو انشاءاللہ پھر کس اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا آپ میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا تاکہ ایسے میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں مزید ایسی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے علاہ سکوں انشاءاللہ پھر کس اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ